اسلام علیکم فرنڈز ایم یاسین خان اور یور واشنگ می یوٹیوب چینل یاسین آن لائن فرنڈز آج کس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم ڈیسکس کرنے جا رہے ہیں کہ آپ اپنی خود کی ویڈیوز بنائے بغیر یوٹیوب کے اوپر کس طرح سے ورک کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو آپ کو اپنی ویڈیوز بنانے کی بلکل کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے جسٹ ویڈیوز کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کر دینا ہے اور آپ اس طرح سے آسانی کے ساتھ یوٹیوب کے اوپر ورک کر سکتے ہیں نہ صرف ورک برکہ آپ کا جو چینل ہے وہ مونیٹائز بھی ہوگا آپ اسے ارننگ بھی کر پائیں گے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا آئیڈیا ہے ایک ایسا ٹاپک ہے جس کی مدد سے آپ کو ہزاروں ویوز ملیں گے لاکھوں ویوز ملیں گے اور لاکھوں کی تداد میں جو ہے وہ سبسکرائبر بھی ملیں گے میں آپ کو کچھ ایسے چینلز بھی بتاؤں گا جو اس طریقے سے ورک کر رہے ہیں اور ان کے ملینز کے حساب سے جو ہے وہ سبسکرائبر ہیں تو فرنڈز کس طرح سے آپ نے ان ویڈیوز کو حاصل کرنا ہے کس طرح سے ویڈیو کو بنانا ہے مکمل طریقہ اس میں سمجھاؤں گا اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل اے ٹو زیڈ کمپلیٹ واج کر لیتے ہیں تو جو لوگ جن کے پاس کوئی سکل نہیں ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنی جو ہے ویڈیوز کو ڈاؤنلوڈ کریں گے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ان کو اپنے موبائل میں جس تھوڑا سا ایڈٹ کرنے ایڈٹ کرنے کے بعد اپنے چینل کے اوپر جو ہے وہ اپلوڈ کر دیں گے اور اپلوڈ کرنے کے بعد ان کا چینل گروت کرے گا اور چینل مونیٹائز ہوگا اور اس سے وہ آسانی کے ساتھ ارننگ کر سکیں گے اور ساتھ لگے ویڈیو کے لائک کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک جو ہیں وہ پہنچ پائیں تو فرنس سب سے پہلے یہاں پر ہم کچھ چینل دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یوٹیوب کے اوپر کافی سارے چینل موجود ہیں یہاں پر میں نے لکھ دیا ہے نو کاپی رائٹ میوزک اب فرنس یہاں پر آپ دیکھ لیں ویلوگ نو کاپی رائٹ میوزک اس کے 1.37 ملین سبسکرائبر ہیں اس کے بعد آڈیو لائبری کے نام سے ایک چینل ہے اس کا 3.6 ملین سبسکرائبر ہیں اس کے بعد نیچے جو ایک چینل ہے وہ نو کاپی رائٹ ساؤنڈ کے نام سے ہے اس کے 26 ملین سبسکرائبر ہیں اور صرف 767 ویڈیوز اس بندے نے اپلوڈ کر رکھی ہیں یعنی آپ اس طرح سے آسانی کے ساتھ ورک کر سکتے ہیں اس طرح کے چینل بنا لیں اس طرح کا جو چینل ہوتا ہے ہر بندہ یہی چیز سرچ کرتا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر نون کاپی رائٹ میوزک کہاں سے لیں کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کریں آپ کو پتا ہے کہ یوٹیوب ڈیلی بیس پہ مختلف اپنے جو ان کی لائبریری ہے ان میں مختلف ساؤنڈز کو اپلوڈ کرتا رہتا ہے لیکن کافی دوستوں کو نہیں پتہ ہوتا کیونکہ وہ لائبریری کو کبھی وزٹ ہی نہیں کرتے تو وہ کیا کرتے ہیں یوٹیوب کے اوپر سرچ کر لیتے ہیں کہ ٹو ڈیلی نیو ساؤنگ کون سا ہے یوٹیوب کی طرف سے نیو میوزک کون سا ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ ان کو ویڈیو کو باج کرتے ہیں اور جسٹ لائبریری میں جا کر ان کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اب یہاں پر اس چینل کو میں نے اوپن کر لیا ہے نو کاپی رائٹ ساؤنڈ اس کے چھبیس ملین سبسکرائبرز ہیں اس کے اگر آپ ویوز دیکھیں تو یار یہ تو لاکھوں کروڑوں کی تداد میں ویوز ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں یہاں پر لگائی ہوئی ہیں کوئی کاپی رائٹ اس کو نہیں ہے چینل بھی اس کا مونٹائز ہے اور دیکھ لے کہ ایک ہی ویڈیو کو اس نے دو بار بھی استعمال کر لیا یعنی اگر آپ ایک ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو اسی ویڈیو کو آپ اپنی ہر ویڈیو میں یوز کر سکتے ہیں جسٹ آپ نے میوزک کو تبدیل کرنا ہے اور وہی ویڈیو آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں تو اب آپ نے کس طرح سے اس کو کرنا ہے کہاں سے ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہ مکمل چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں سکھاؤں گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس بندے نے ایک ہی ویڈیو کو بس اس کا کلر چینج کیا ہوا ہے لیکن آپ نے کوئی بھی کلر چینج نہیں کرنا ہے ایڈٹ نہیں کرنا کچھ بھی نہیں کرنا یار جسٹ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے اپلوڈ کر دینی ہے کس حساب سے آپ ارننگ کر سکیں گے تو اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے پکسا بے کو جو ہے وہ اوپن کر لینا ہے یہ ایک ویب سائٹ ہے اس کی مدد سے آپ ایمیجیز کو فورٹوز کو اس کے بعد ویکٹر گرافکس ہیں اس کے بعد ویڈیوز ہیں یہاں سے اس ویب سائٹ کے اوپر بلکل فری آف کاؤسٹ آپ کو یہاں سے مل جائیں گی آپ یہاں پر جو چیز ٹائپ کریں گے وہی ویڈیو آپ کو نیچے مل جائے گی بلکل فری ہے نون کاپی رائٹ ہے کوئی کاپی رائٹ نہیں آئے گا اب یہاں پر میں نے میوزک لکھ ہے تو وہی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس چینل والے نے لگائی ہوئی تھی اسی طرح کی یہ ویڈیو یہاں پر بھی لگی ہوئی ہے یعنی اس بندے نے یہاں سے اس ویڈیو کو اپلوڈ ڈاؤنلوڈ جو ہے وہ کی ہے آپ بھی یہاں سے کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا بہت ایڈٹ کرنا ہے وہ طریقہ بھی سکھا دوں گا میں آپ کو آپ نے اپنے موبائل کے اوپر اس کو ایڈٹ کرنا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے اور آپ اس کے بعد اس کو اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کر دیں گے اپلوڈ کرنے کے بعد جو ہے آپ کا جو چینل ہے وہ گروت کرے گا تو اب یہاں پر میں ایک ویڈیو کو پلے کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ بھئی یہ نون کاپی رائٹ ہے یا کاپی رائٹڈ ہے تو اب میں اس کو یہاں پر پلے کر دیتا ہوں آپ کے سامنے یہ پلے ہو چکی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو جو ہے یہاں پر پلے ہو چکی ہے یہ دیکھیں ویڈیو بلکل پلے ہو چکی ہے یہاں پر پلے کا اپشن مجود ہے لیکن مجھے کوئی کاپی رائٹ نہیں آیا کیونکہ یہ ویڈیو بغیر کاپی رائٹ کی ہے یار میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ آپ نے کاپی رائٹ سے بلکل نہیں گھبرانا کاپی رائٹ کی بلکل ٹینشن نہیں لینی سمپلی یہاں پر آپ نے فری ڈاؤنلوڈ کے اوپر کلک کرنا ہے آپ کی ویڈیو جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اس کے بعد اگر آپ کو اسی اور کیٹیگری کی کوئی بھی ویڈیوز کو مثال کے طور پر ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ویڈیوز بھی آپ کو یہاں پر مل جائیں گی ویڈنگ کی کرنا چاہتے ہیں اینیملز کی کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ نے جو ویڈیوز کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے وہ اسی قسم کی ہو کیونکہ آپ نے میوزک کی اوپر چینل بنانا ہے اور میوزک کے لیے آپ نے کوئی اچھی اچھی ویڈیوز جو میوزک کے ریلیٹڈ ہو جس طرح یہ کارز کی ویڈیوز ہیں ڈرائیوینگ کی ہیں تو یہ ویڈیوز بھی اس میں قابل ہو سکتے ہیں یعنی آپ ان ویڈیوز کو بھی استعمال میں لا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے سمپلی یوٹیوب کا جو لائبریری ہے ایڈیو لائبریری یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی یہ یوٹیوب نے آج ہی اپلوڈ کی ہیں تو آپ جو بھی پہلا سانگ آئے گا جو بھی نیا میوزک آئے آپ یوٹیوب سے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد جو ہے وہاں سے ایک ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کریں اور میوزک اور ویڈیو کو آپس میں مکس کر دیں یعنی لگا دیں لگانے کے بعد آپ نے اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کر دینا ہے اور اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کا جو کام ہے وہ ختم ہو گیا نہ آپ کو کاپی رائٹ آئے گا اور نہ آپ کو کوئی ٹینشن ہوگی اس کے بعد ویورز آپ کی ویڈیو کو واج کریں گے اور آپ اس طرح سے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ارننگ کر سکتے ہیں اب فرنڈز اب چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر وہاں پر میں آپ کو سکھا دیتا ہوں کہ میوزک کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اور ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے کس طرح سے ان کو آپس میں بنانا ہے کس طرح سے تیار کرنی ہے ویڈیو اور کس طرح سے آپ نے اس کو اپلوڈ کرنا ہے تو فرنڈز سمپلی ہم موبائل کے اوپر جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں موبائل سکرین کے اوپر تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے ڈیو ریکارڈر کو گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے کافی دوستوں کے پاس پلے سٹور کے اوپر بھی اویلیبل ہوگا اگر آپ کے پاس کوئی مہنگے والا موبائل ہے تو آپ اس کو پلے سٹور سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس مہنگا موبائل نہیں ہے تو سمپلی گوگل کے اوپر جائیں ڈیو ریکارڈر ٹائپ کریں اور وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں تو سمپلی اب میں یہاں سے اس کو اوپن کر لیتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ بھئی آپ نے کس طرح سے اس کو ایڈٹ کرنا ہے یہاں پر ایڈٹ ویڈیو کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ ایک ویڈیو جو ہے میں نے پکسا بے ویب سائٹ جو پہلے بتا چکا ہوں وہاں سے میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر اس کا لوگو بنا ہوا ہے اس کو اس طرح سے ختم کر دینا ہے اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے اگر آپ اس میں ایک ویڈیو اور ایڈ کرنا چاہیں تو اسی طرح سے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اب یہاں سے اس کو آپ چلائیں تو یہ آپ کے سامنے مکمل ویڈیو چل رہی ہے نون کاپی رائٹ ہے کوئی آپ کو ایشو نہیں آئے گا اچھا تو اب یہاں پر جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے یہاں پر آپ نے میوزک کیسے ایڈ کرنا ہے تو یہاں پر ایڈ میوزک کی اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کوئی بھی یوٹیوب گیلری سے آڈیو لائبریری سے جو آپ نے میوزک کیا ہے ڈاؤنلوڈ اس کو اس طرح سے سلیکٹ کر لینا ہے یہاں پر پلس کی اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کا جو میوزک ہے وہ یہاں پر سلیکٹ ہو چکا ہے اور سمپلی ٹک کا نشان کی اوپر آپ کلک کر دیں گے اب آپ کا مکمل جو ساؤنڈ ہے جو آپ کا میوزک ہے یہاں پر ایڈ ہو چکا ہے تو یہاں سے میں اس کو پلے کر لیتا ہوں تو اب یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو ہمارے سامنے بن گئی ہے پلے بھی ہو رہی ہے اس کے ساتھ میوزک بھی ایڈ ہو گیا ہے ہو سکتے ہیں آپ کو میوزک شاید نہ سنائی دے کیونکہ ہینڈ فری میں نے لگایا ہوا ہے تو اس وجہ سے شاید آپ کو میوزک کی آواز جو ہے وہ نہ سنائی دے تو فرنس اس طرح سے آپ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ میوزک ایڈ کر سکتے ہیں میوزک ایڈ کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ویڈیو کو کریئٹ کر سکتے ہیں اور کریئٹ کرنے کے بعد آپ اس کو یوٹیوب کے اوپر اگر آپ اپلوڈ کر دیں گے آپ کو کوئی کاپی رائٹ نہیں آئے گا بلکہ اس چیز کے اوپر لاکھوں کی تداد میں لوگ جو ہے اس چیز کو سرچ کرتے ہیں اور آپ کا جو چینل ہے بہت جل سرچ میں بھی آئے گا اور سرچ کے ساتھ ساتھ آپ کے ویوز بھی اچھی آئیں گے سبسکرائبرز بھی آپ کو ملیں گے اور یار آپ کو بلکل کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوگی کہ یار میں نے ویڈیو بنانی ہے میں نے یہ کرنا ہے آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی ٹینشن جو ہے وہ نہیں ہوگی تو فرنٹ اس طرح سے آپ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اگر آپ اس سانگ جو بھی سانگ آپ نے یہاں پر ایڈ کرنا ہے میوزک ایڈ کرنا ہے آپ اس کا اس طرح سے نام بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو طریقہ سمجھا دیا ہے تاکہ اگلے بندے کو جو ہے وہ پتا چل جائے کہ بھائی یہ والا میوزک جو ہے اس بندے نے ویڈیو میں یوز کیا ہے اس کے بعد ڈسکریپشن میں آپ نے میوزک کی ڈیٹیلز لکھ دینی ہے جو اریجنل نام اس کا یوٹیوب لائبریری میں لکھ ہے وہی نام لکھ دینی ہے تاکہ کوئی بھی بندہ آپ کی ویڈیو کو دیکھے تو وہ جلدی سے جا کر اسی نام کو سرچ کرے اور وہ میوزک جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لے تو امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو جلدی سے جو ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ اس طرح کی انٹرسنگ ویڈیو سب سے پہلے آپ کا جو ہے وہ پہنچ پائیں تو سمپلی ہمارے سامنے جو ہے ہماری ویڈیو جو ہے وہ یہاں پر سیو ہو رہی ہے جیسی ہنڈرڈ کے اوپر جائے گی یہ دیکھیں ہماری ویڈیو جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اب آپ اس کو جو ہے آسانی کے ساتھ اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کریں جہاں مرضی اپلوڈ کریں کوئی کاپی رائٹ نہیں آئے گا اور کوئی ٹینشن نہیں ہوگی